رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم جو سبق کریں گے وہ ہے جب بھی کھانا کھاؤ تو دھولو ہاتھ اور کلی کر لو تو جب بھی ہمیں کھانا کھانا چاہیے اس کا پہلا عدب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دھولیں اور کلی کر لیں کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ جراسیم لگے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہجے ہیں دھو ہاتھ اور کلی اور دستر خان بچھاؤ ہماری جو عداب ہیں کھانے کے ان میں سے یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے دستر خان بچھانا چاہیے دستر خان اور بچھاؤ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو یہ سنت ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اگر آپ کو کھانے کے بیچ میں یاد آئے پہلے نہیں پڑی تو پھر یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اوالی ہی و آخری ہی دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور یہ بھی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے پانی پیو تم ٹھہر ٹھہر کر تو پانی جو ہے وہ ایک سانس میں نہیں پینا چاہیے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے کم از کم تین سانس میں پینا چاہیے پھر ہے کھانا خوب چباؤ یعنی کھانا جو ہے وہ ارام ارام سے خوب چبا چبا کے کھانا چاہیے اس طرح حازمے میں آسانی ہوتی ہے اور طبیعت بھی سیر ہو جاتی ہے کھانا خوب چباؤ بھوک رہے تھوڑی سی باقی یعنی کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ اپنے پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصے کو ہوا سے ایک کو پانی سے اور ایک کو کھانے سے بھرو پیٹ بھر کے نہ کھاؤ یعنی بہت زیادہ کھانا چاہیے جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے مٹاپا جو ہے بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے صحت کا بس راز یہی ہے اگر آپ جو ہے وہ صحت مد رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے اور سادہ کھانا کھاؤ یعنی کھانے میں سادگی ہونی چاہیے روٹی سالن اور اس میں کچھی سبزیاں بھی استعمال کرنی چاہیے سادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ مسنون کا کیا معنی جانتے ہیں آپ مسنون کا معنی جانتے ہیں مسنون کا مطلب ہوتا ہے سنت جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم نے کیونکہ آخری نبی پر امان لاتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا تو ایک حدیث ہے کہ جو آخری زمانے میں میری ایک سنت زندہ کرے گا سو شہیدوں کے برابر عجر پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حلال اور طیب چیزیں کھو یعنی حلال اور پاک کھو صرف چار چیزیں حرام ہیں اسلام میں خنزیر کا گوشت مردار اور خون اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو باقی ہر چیز حلال ہے جیب میں حرام کی کمائی کے نوٹ یہ لوگ دکان والے سے حلال گوشت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے پھر یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر کھائیں اور پیئیں کھڑے ہو کے تو جانور کھاتے پیتے ہیں کالج میں سکول میں رستے میں کہیں بھی بھی چل فرقے نہیں کھانا چاہیے پھر یہ بھی سنت ہے کہ تین انگلیوں سے کھائیں یعنی انگوٹھا اور شہاد کی انگلی اور درمیانی انگلی سے ورنہ اگر آپ کا چمچ ہے تو چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے عداب میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے بس اپنے سامنے سے اور کناروں سے کھانا چاہیے اور یہ خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے یہ بہت بری بات ہے کہ اپنی پلیٹ صاف نہ کرنا اپنی پلیٹ ہمیشہ صاف کرنی چاہیے اور کھانا جو پلیٹ میں رہ جاتا ہے وہ اصل میں ضائع جاتا ہے وہ شیطان کے برکت بھی رہ جاتی ہے کھانا چھوڑنا اثراف بھی ہے اور اسے گناہ بھی ملتا ہے اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھانا چاہیے ہم گھر میں ہوں تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ کھائیں اگر سکول میں ہوں تو کم از کم اگر ہم اکیلے کھا رہے ہیں تو ساتھ والے دوست کو تھوڑا سا آفر کر دیں اور دوسری یہ بات ہے یہ بھی حدیث ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا نبی علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کھانا اچھا تو کھا لیتے پسان نہیں آتا تو چھوڑ دیتے اور پھر یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی ضرور پڑھ لیں اور کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھونے چاہیے تاکہ جو چکنائی وغیرہ رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو مریض کی عادت کرو اور کہدیوں کو جڑاؤ چھڑاؤ تو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت سواب کا کام ہے الفاظ کی ترتیب درست کریں جیسے اس نظم میں ہم نے پڑھا بسم اللہ پڑھ لو پہلے تم یہ جملہ لکھا ہے آپ دوبارہ سے نظم پڑھیں پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو یہ صحیح جملہ ہے پھر آگے یہ ہے تھوڑی سی باقی بھوک رہے تو اس کو بھی واپس جائیں اپنی بک کھولیں صحیح جملہ ہے بھوک رہے تھوڑی سی باقی اور پھر ایک اور جملہ ہے کھانا کھاؤ سادہ تو صحیح ترتیب اس کی یہ ہے کہ سادہ کھانا کھاؤ یعنی سادہ پہلے آتا ہے اور کھانا کھانا بعد میں آتا ہے پھر اگلا جملہ ہے راز یہی ہے صحت کا بس راز یہی ہے صحت کا بس اس کی ترتیب ایسے ہے صحت کا بس راز یہی ہے اب اگلا ایک کوسٹن ہے سوال ہے کا کی کے کو کا استعمال کرے اب ایک جملہ ہے احمد کے ہاتھ گنوے ہیں تو احمد کے آئے گا کیونکہ دو ہاتھ ہیں احمد کے اور بسم اللہ پڑھنا سارا کی عادت ہے کی ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھی صحت کا راز یہی ہے کہ سادہ کھانا کھایا جائے یہاں پہ کا کا استعمال ہوا ہے اور خوراک کو خوب چبا چبا کر کھاؤ یہاں پہ ہم نے کو کا استعمال کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیشی گئی آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی